بنگلہ دیش میں طالبہ کے الٹی میٹم کے بعد پارلیمنٹ تحلیل بنگلہ دیش کے بہران پر بھارت کو تشبیش ہے وزیر خارجہ روس ایران کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے ایرانی صدر کا بیان وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے اسطیفے کے بعد طالبہ تحریک کے رہنماؤں کے مطالبے پر صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے اس سے قبل طالبہ رہنماؤں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ اگر صدر نے پارلیمنٹ تحلیل نہ کی تو سخت اقدامات کیے جائیں گے ادھر بنگلہ دیش کی فوج کے سربرا وقار الزمان منگل کو اتجاج کرنے والے طالبہ کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے طالبہ رہنماؤں کو مطالبہ ہے کہ عبوری حکومت کی تشکیل میں ان کی رائے کو حیمیت دی جائے اور نوبیل انام یافتہ مائرے اقتصادیات محمد یونس کی نگرانی میں عبوری حکومت تشکیل دی جائے مظاہروں کی قیادت کرنے والے طالبہ کے رہنماؤں ناہید الاسلام نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا ہماری تجویز کردہ حکومت کے علاوہ ہم کوئی بھی حکومت قبول نہیں کریں گے اور ہم فوج کی حمایت یافتہ یا فوج کی قیادت والی حکومت کو قبول نہیں کریں گے بھارت کا کہنے کہ منگلہ دیش میں امن و آمان بحال نہ ہونے تک نئی دہلی کے لیے صورتحال تشویش ناک ہے بھارت کے وزیر خارجہ نے پہلی بار بازابتہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کر بھارت آئی ہیں وزیر خارجہ جے شنکر نے منگل کو پارلیمنٹ کو بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہم ڈھاکا میں حکام کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہے ہیں منگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے پیر کروز سرکاری ٹیلی ویجن پر اعلان کیا تھا کہ حسینہ واجد نے استیفہ دے دیا ہے اور فوج عبوری حکومت بنائے گی بھارت کے آلہ سفارکار نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر آزم شیخ حسینہ نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا تھا شیخ حسینہ کے بھارت آنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ بہت ہی مختصر نوٹس پر شیخ حسینہ نے بھارت آنے کی درخواست کی تھی جس کے بعد وہ پیپ کی شام کو دہلی پہنچی امریکہ نے بنگلہ دیش میں ایک عبوری حکومت کی قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت بنگلہ دیش کے قانون کے مطابق جمہوری اور جامعہ ہونی چاہیے محکمہ خارجہ کی معمول کی بریفنگ میں ترجمان میتھیو ملر نے ملک میں مزید کریکڈاؤن کی بجائے عبوری حکومت کی تشکیل پر بنگلہ دیش کی فوج کی تعریف کی ترجمان نے گزشتہ ہفتوں میں انسانی حقوق کی خلاہورزیوں حلاقتوں اور زخمی ہونے کی ریپورٹس پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے اتصاب کو یقینی بنانے کے لیے مکمل اور شفاف تحقیقات پر دیزور دیا ہے ادھر اقوام محتیدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوتیرس نے منگلہ دیش میں پورامن منظم اور جمہوری عمل کے ساتھ ساتھ تشدد کی تمام کاروائیوں کی مکمل غیر جانب دارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانسیسی صد ایمینول میکرون نے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر گفتگو کی سعودی پریس جنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور خطے میں تنازیات کے پھیلنے کے خطرے سے بچانے کی اہمیت کا عیادہ کیا فرانس اور سعودی عرب کے رہنماؤں کے درمیان یہ رابطہ کیسے وقت ہوا جب گزشتہ ہفتے اسکری تنظیم حزباللہ کے عالی کمانڈر کی بحروت میں ہلاکت کے بعد تہران میں اسکری تنظیم حماس کے رہنماؤں اسماعیل حانیہ کے قتل کے بعد خطے میں وسیط تنازی کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ وائس آف امریکہ واشنٹن ہے ایران کے صدر کا کہنے کہ روس ایران کا ایک سٹریٹیجک پارٹنر ہے صدر مسعود پزشکیان نے روسی قومی سلامتی اس موقع پر ایرانی صدر نے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے تیشدہ معاہدوں پر عمل درامت کو تیز کرنے پر زور دیا ملاقات کے دوران ایرانی صدر نے گزہ میں اسرائیل کی کاروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے اقدامات کا مقصد خطے میں جنگ کو بڑھانا ہے اس موقع پر انہوں نے تہران میں حماس کے رہنماء اسماعیل حانیہ کے قتل کا بھی ذکر کیا جسے انہوں نے تمام بین الخوامی قوائد و ضوابط کی اکلابرزی قرار دیا ہے ایران حانیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتا ہے جبکہ اسرائیل کا اس بارے میں کوئی بیانت سامنے نہیں آیا ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن